اگر ہر چیز کا خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ کیا خدا کو ہماری ضرورت تھی اسی لئے ہمیں تخلیق کیا؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو اس نے ہمیں تخلیق کیوں کیا؟ کیا خدا انا پرست ہے؟ وہ لوگوں سے عبادت کی توقع کیوں رکھتا ہے؟ اگر ہر چیز کا خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ یہ سوال فزیکس کے ناکش علم سے پیدا ہوتا ہے مثلا کیا میں آپ کا فون لے سکتا ہوں؟ فرض کریں میں نے بطور انجینئر یہ فون اجاد کیا یہاں دو نتائج نکلتے ہیں پہلا اگر میں نے اسے ڈیزائن کیا تو یقینا میرا پہلے سے وجود تھا مجھ پر وہ اصول بھی لاغو نہیں ہوتے جو میں نے اس پر کیے کیونکہ یہ فون ہے اور میں انسان ہوں بلکل مختلف اسی طرح خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے لہٰذا خدا پہلے سے موجود ہے دوسرا خدا پر وقت اور جگہ کے اصول لاغو نہیں ہوتے اس نے کائنات کو تشکیل دیا فطرتا جس پر وقت لاغو نہ ہو اس کے متعلق پوچھنا کہ اسے کس نے تخلیق کیا اور ماضی پر سوال اٹھانا غیر منطقی اور متضاد بات ہے مثلا میں اس فون کی اجاد کے لیے اجازت لینے کے لا محدود سلسلے میں پڑ گیا میں اجازت ملنے تک کچھ نہیں کر سکتا چونکہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے لہٰذا خالق کے لا محدود سلسلے کا کبھی وجود نہ تھا آپ نے خالق کے لا محدود سلسلے کا جو ذکر کیا وہ کیا ہے اگر مجھے فون ڈیزائن کرنا ہو تو میں اپنے باس سے منظوری لوں گا اور وہ اپنے سینئر سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو میں کبھی فون اجاد نہیں کر پاؤں گا کیونکہ منظوری نہیں مل رہی لیکن اگر یہ فون تخلیق ہو جائے اور میں اسے ڈیزائن کر لوں تو اجازت کا لا محدود سلسلہ یقیناً نہیں اپنایا گیا تھا اسی طرح خدا نے کائنات کو ڈیزائن کیا ہے لہٰذا یہاں اجازت کا لا محدود سلسلہ یا خالق کون ہے کہ سوالات لاغو نہیں ہوتے یہ کائنات بالکل واضح ہے کیا اللہ کو ہماری ضرورت تھی اس لئے ہمیں تخلیق کیا ضرورت کا تصور تب سبج میں آ سکتا ہے جب کمزوری کا وجود ہو میری ضرورتیں میری کمزوریوں کی وجہ سے ہیں لیکن اللہ لا محدود طاقت اور قدرت کا مالک ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مثلا اگر یہ کمرہ روشنی سے پر نور ہو تو ہم اندھیرے کے درجے بیان نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ لا محدود طاقت رکھتا ہے ہر کمزوری سے پاک ہے لہٰذا کوئی درجہ بندی نہیں ضرورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اس نے کیوں تخلیق کیا ہمیں اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر غور کرنا چاہیے مثلا اللہ کا نام الحکیم بہت دانائی والا ہے اس کے نام ہے حکیم کا مطلب ہے کاموں کو انتہائی منطقی اور مفید انداز میں کرنا اللہ الحکیم ہے اور کائنات کی تخلیق انتہائی مفید اور منطقی کام کے ظہور کے ساتھ اس کے نام کی درجمانی کرتی ہے اور دوسرا نام رہیم ہے یہ اس کے رحم اور مہربانی کا عقاس ہے چونکہ اللہ لافانی خزانوں کا مالک ہے لہٰذا اس نے اپنے ارادے سے کائنات کو تخلیق اور ڈیزائن کرنے اور اپنے نام رہیم کے ظہور کے ساتھ سب کو نعمتیں دینے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام جواد سخاوت کا ترجمان ہے ہمیں کائنات کی تشکیل میں اس کی سخاوت نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا خدا انہ پرست ہے ہم انہ پرستی کی وضاحت دو اصولوں پر کر سکتے ہیں پہلا خودگرزی دوسرا زیادہ ملکیت یا برتری ظاہر کرنا تاہم خدا ان باتوں سے پاک ہے پہلی بات خدا نے ہمیں تخلیق کیا اور بہت سی نعمتیں دیں یعنی خودگرزی کی بات غلط ہے دوسرا خدا جھوٹے دعوے نہیں کرتا وہ کہتا ہے مجھے ہر چیز کا علم ہے تو یہ سچ ہے وہ خود کو قادر مطلق کہتا ہے تو بے شک ہر چیز پر اس کا اختیار ہے لہٰذا خدا کے حوالے سے انہ پرستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ انہ پرستی ملتے جلتے تصورات کے لیے موثر ہوتی ہے مثلا میرے اور آپ کے درمیان انہ پرستی ہو سکتی ہے کہ کون برتر ہے لیکن کیا میں ایک کب کو کہہ سکتا ہوں کہ سنو میں تم سے برتر ہوں یہ مزاک لگے گا کیونکہ یہ ایک کب ہے اسی طرح انہ پرستی متضا تصورات کے درمیان نہیں ہو سکتی لہٰذا خالق اور انسانوں کے درمیان برتری یا انہ پرستی ناممکن ہے یہ ناماکول بات ہے ٹھیک ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور وہ انہ پرست نہیں وہ ہمیں پیدا کر کے ہم سے عبادت کی توقع کیوں رکھتا ہے اسے ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھ سکتے ضرورت تو انسانوں کے لئے ہوتی ہے اللہ کے لئے نہیں انسانوں کو عبادت کی ضرورت ہے انسان روحانی طور پر بیمار ہیں جب ڈاکٹر مریض کو دعویٰ دیتا ہے تو مریض کو فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو نہیں پھر اللہ عبادت کیوں چاہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہم روحانی طور پر بیمار ہیں ہمیں لافانیت کی ضرورت ہے جنت میں واپس جا سکیں لہٰذا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت کے مشن پر بھیجا گیا ہے ہمیں دنیاوی معاملات میں خود کو گم نہیں کرنا چاہیے اور عبادت ہی ہمیں اس مشن پر قائم رکھے گی ہمارے سوالات ختم ہوئے اگلی قسطوں میں زیادہ مشکل سوالات ہوں گے سوالات مشکل نہیں ہوتے بس ان کا جواب نہیں دیا گیا ہوتا موسیقی